موسیقی الحمدللہ والسلام والا رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے دسویں پارے کی تلاوت سنی اس پارے میں دو صورتیں بیان ہوئی ہیں ایک صورت الانفال اور دوسری صورت توبہ صورت الانفال میں جنگ بدر کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ اسلام کی کیوں کے پہلی جنگ تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تفسرہ بھی کیا مسلمانوں کے اس وقت کے جو حالات تھے اس کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تربیتی حوالے سے بہت اہم ہدایات بھی دی گئی کیونکہ پہلی جنگ کے اندر لوگوں کی تربیت ضروری ہوتی ہے ہدایات دینا ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس طرح کی ہدایات کا ذکر کیا فرمائے کہ ایمان والو جب تم اپنے مدد مقابل کفار کی جو جماعت یا لشکر ہے اس کا سامنا کرو اور جب لڑائی شریع ہو تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت تم نے ثابت خدم رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کافروں کی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو جاؤ اس وقت تم نے ثابت خدم رہنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے یعنی تمہاری زبان پر اس میدان جہاد کے اندر کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی اللہ کا نام اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ تمہارا ذہن تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے کہ جو ہم لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور تمہاری زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا تو لعلکم تفلحون انشاءاللہ تم یقینا کامیاب بھی ہوگے اور پھر کچھ ہدایات کا لکر کیا اس میں پہلی چیز ثابت خدمی ڈٹے رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ میدان جہاد کے اندر ٹھہرنا بھاگنا نہیں ہے بلکہ ٹھہرنا اور فرمائے کہ اللہ کو قسرت کے ساتھ یاد کرنا اپنی زبان پر اللہ کا جو ذکر ہے وہ جاری رکھنا تاکہ جو تمہارے سامنے کافر ہیں ان کو تمہارے اس ذکر کی وجہ سے پریشانی ہو کہ پتہ نہیں یہ زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں یا اللہ کو کیا بول رہے ہیں تو ان پر تمہاری حیبت ہوگی اور وہ اس سے پریشان ہوگی اور تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ان کی بات ماننی ہے یعنی وہ جس طرح کہیں جو ان کا فروان ہو جو ان کا حکم ہو تم نے اس کو ماننا ہے اور جو تمہارا امیر بنا دیا جائے جو لشکر ہوتے ہیں مسلمانوں کے مجاہدین کے ان کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اس امیر کی تم نے بات کو ماننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے اور آپس میں اختلافات نہیں کرنے اور نہ ہی آپس میں جھگڑا کرنا ہے آپس میں چھوٹے موٹے باتیں اگر وہ بھی جائیں مثال کے طور پہ آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسری کی طرف جب توجہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندی کو یہ وار ایسے نے یہ وار ایسے کر رہا چاہیئے تھا تو اس طرح یہ مار سکتا تھا گرا سکتا تھا پچھار سکتا تھا تو آپس میں اختلاف نہیں کرنا آپس میں جھگڑا نہیں کرنا بلکہ تم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ثابت خدم رہ کر آگے بڑھنا ہے تاکہ کفار کو شکست ہو سکے اور یہ شکست اس وقت ہوگی جب تمہارے اندر سبر تحمل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تم ثابت خدمی کا مظہرہ کرو گے پھر اللہ تعالی نے اس بارے میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے بہترین طریقہ یا قفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا وَاَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةِ کفار کے اوپر غلبہ پانے کے لیے مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے بھرپور تیاری کرنے کا حکم ہے اس دور میں جو دورے میں مموت تھا مسلمانوں کے پاس تلوارے تھی مسلمانوں کے پاس تیر تھے مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس اونڈ تھے یہ مسلمانوں کے طاقت تھی تو اس دور کے لحاظ سے اسی چیز کا ذکر کیا گیا اور جیسے جیسے مختلف ترقیہ ہم دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں سے نوازہ ہے مختلف آلات سے نوازہ ہے اور جدید دور کے تخاظوں کے این مطابق لوگوں کو بہت سارے آلات مہیا یعطا فرمائے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دور حادر کے اعتبار سے مسلمانوں کو اس قوت کو بھی اسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کفار کے پاس ہے تاکہ ان کا موں توڑ جواب نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو مزاج ہے اس کے اندر کوئی سختی ہو اور ایک مسلمان کو جب آپ دیکھیں تو یہ سمجھے کہ شاید ان کو مارنے یا مرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہاں مسلمانوں کو میدان جہاد کے اندر ان کا سامنا کرتے ہوئے تیار رہنے کا حکم ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ایک گوسرے کی خیرخواہی ساتھ ایک گوسرے کے ساتھ بلکل نرم بزاج کے ساتھ پیش آنے کے تعقید ہے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب مسلمان آپس میں متفق ہوں گے محبت پیار ہوگی تو کفار پر ان کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی سورت طوبہ کی تلابہ سنی اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ساتھ کیے گئے وہ مسلمانوں کے تمام معاہدے جو آپس میں تیہ کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اس لیے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ کا بھی لکر نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ نے شدید غصے کی حالت میں مشرقین کے خلاف مسلمانوں کو اب حکم دے دیا کہ ان کو وارننگ دے دو اور ان کو چار ماہ کی مدد دی گئی کہ تمہارے پاس صرف چار مہینے ہیں جو دین پہ نمبر لے کر آئے ہیں اگر وہ دین قبول کر لوگے تو ٹھیک ہے ورنہ چار مہینے کے بعد تیار ہو جائے اب تمہاری اور ہماری جند ہوگی اب جہاد ہوگا اسلام کا غلبہ ہوگا جو دین کو مانے گا وہ بچے گا جو دین کو نہیں مانے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اگر کو زندہ رہے گا تو پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جن مشرقوں سے تم نے اہد کیا ہوا ہے اور وہ اہد نہیں دھوڑتے تو تم بھی ان کے اہد کو پورا کروگے کیونکہ ان کے مختلف قبیلے تھے اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ اہد کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یا پھر ایسا ہے کہ ہم لوگ تمہارے ہی ساتھ ہیں ہم اپنے جو دوسرے قبیلے ہیں مسلمانوں کے جو خلاف ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو لہذا اگر کوئی کسی کا آپس میں اہد ہے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی اس کا وہ اہد جو ہے اس کا پاس رکھو گے پھر اللہ تعالی نے مشرقوں کے لیے مسجد الحرام کے اندر داخلے پر پبندی لگا دی اب مشرقوں کا جو گھیرہ ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے فرمائے کہ یہ جو سال ہے یہی سال ہے اس سال کے بعد آئندہ سے بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر مشرقوں کا داخلہ بلکل بد ہے اور اللہ تعالی نے مشرقین کو نجس اور ناپاک قرار دیا کیونکہ حرم جو ہے یہ پاک جگہ ہے وہاں پر جو ناپاک لوگ ہیں ان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی نے دشمن کو پناہ دینے کا بھی حکم دیا کیونکہ میدان جہاد کے اندر جب مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی حیبت اور مسلمانوں کا جو غلبہ ہے اس کو دیکھ کر ممکن ہے گفار کا کوئی ایسا لشکر یا ان کا کوئی وفد یا ان کے کچھ لوگ تیار ہو جائیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں ہمیں پناہ دی جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهُ اگر ان میں سے کوئی تمہارے پاس پناہ لیتا ہے تو تم اس کو پناہ دوگے وہ تمہارے ساتھ آئے گا تم سے ملے گا پناہ دی جائے گی اور تمہارے محول کے اندر وہ رہیں گے اور تم ان کو اپنے محول میں رکھو گے حتی يسمع کلام اللہ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں یہ قرآن جو سنیں گے تمہارے پاس تمہاری پناہ میں رہ کر تو ممکن ہے کہ ان پر یہ اثر ہو اور وہ اسلام قبول کر لیں اللہ تعالی نے اس صورت میں عمل صالح کی شرط اول جو کہ ایمان اور اخلاص ہے اس کا بھی ذکر کیا یہ رشاد فرمائے اس دور کے جو مشریکین تھے حاجیوں کی وہ خدمت کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور یہ جو مسجد حرام ہے تم اس کی خدمت کرتے ہو اس کی عبادی کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہمارے دو کام ہیں یہ بہت اچھے کام ہیں اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ من آمن باللہ ولیوں من آخر کیا تم نے اپنے ان کاموں کو ان کاموں کے مقابلے میں سمجھ لیا ہے کہ ایک بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے خیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس بندے کے ایمان کی حالت کے اندر وہ کیے ہوئے جو کام ہیں اور تمہارا یہ جو کام ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے اصل کام تو ایمان لانے کے بعد جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں یہ پانی پلانا اور بیت اللہ کی خدمت کرنا یہ ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لا يستغون عند اللہ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر منافقین کے متعلق جو جہاد کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بہت سارے جہاد کے حوالے سے بہانے بنائیں گے مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ اب جہاد کے لیے نکلنا ہے منافقین دیکھیں گے کہ اب ہمیں نکلنا پڑے گا ہو سکتا ہے میدان جہاد کے اندر جائیں تو ہم مارے جائیں ہو سکتا ہے کہ ہم بچے ہی نہ تو یہ جو ان کے دلوں کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا ہم تو سب جانتے ہیں جیسے ہی مسلمانوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو یہ جہاد کے لیے بہانے بنانے والے جو لوگ ہیں اور آپ کے پاس آ کر اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں کہ جی میں نہیں جا سکتا گھر میں بڑا مسئلہ ہے میرا ایسا معاملہ ہے تو یہ جو آپ کے پاس ہیلے بہانے کر رہے ہیں یا کرنے والے لوگ ہیں یہ دراصل منافق ہیں اور اللہ نے ان کی مضمت فرمائی المنافقون والمنافقات بعدہم ببعض یہ سب ایک جیسے ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں برائی کو پھلاتے ہیں اور یہ اچھائی سے روکتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے اور اللہ تعالی نے بھی ان منافقین کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کا جو چکانہ ہے وہ اللہ کی چہنم ہوگی اور دنیا کے اندر اگر یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم چھوٹ جائے گے تو اللہ کی ہاں قیامت کے دن وہاں پر ان کے لئے چھوٹ نہیں ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے سمجھنے اصلاح کرنے اور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَا خُرْدَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ